موسیقی ایمال کے پاس پہنچنے کے بعد ہم نے ریالائز کیا کہ یہاں سے پاپس چلے جانا چاہیے کیونکہ اتنے زیادہ لوگ تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنے لوگوں میں جو ہے وہ اکتیس سیٹیں یہ پوری کیسے کریں گے تو یہاں پہ رول نمبر سلپ ہے رول نمبر سلپ کو دیکھنے کے بعد میں نے پھر ایک دفعہ بیڑ کی طرف دیکھا تو جو ہے لوگوں کی بیڑ بہت زیادہ تھی بہت زیادہ تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے تقریباً سینتیس ہزار سٹوڈنٹ اکتیس سیٹوں کے لیے جو ہے وہ ایکزیم دینے آیا ہوا تھا اور یہاں پہ پولیس والے جو ہے وہ فل ڈیوٹی آن ڈیوٹی تھے اور ایسے چس درست کھڑے ہوئے تھے یہاں میں میں نے کزن کو کہا چلو آؤ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے تو ہم لوگ گیٹ کی طرف چلنا شروع ہوگے گیٹ کی طرف چلتے چلتے ہم نے دیکھا کہ بھائی جو ہم دیکھ رہے تھے اتنی عوام دی یہ تو بہت زیادہ ہے تو بسیکلی بلڈنگ بھی بہت بڑی تھی شکو پورا کی یہ جو ہے کائز آزم پارک ہے بزنس پارک اسے کہتے ہیں تو جہاں پہ یہ ایکزیم ہو رہا تھا میں کزن کو سمجھا رہا تھا کوئی نہیں اب آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو کریں گی یہاں پہ جو پولیس والے کھڑے ہوئے تھے انہوں نے لوگوں کو ایسے کیا ہوا تھا یہاں پہ جیسے وہ دربار پہ نہیں ہوتا کہ بریانی بٹنے کے لیے فول ریڈیو اور لوگ کھڑے ہوتے ہیں ایسے لائن بنا کے وہ والا حساب ہوا ہوتا ہے یہاں پہ لوگوں نے اپنی چیزیں پکڑی ہوئی تھیں ایمبولینس والے بھی آگے تھے یعنی کہ ریسکیو ون ون ٹو والے ون ون ٹو ٹو والے سمجھ رہے ہو ہمیں ہمیشہ ون ٹو ون ہی یاد رہتی کیونکہ سمجھ رہے ہو نا اتنے زیادہ سٹوڈنٹ تھے اس لیے ریسکیو والے بھی آگے کہ کوئی مسئلہ نہ بن جائے یہاں پہ ہمیں شیر خان مل گئے بہت ہی اچھے نائس انسان تھے میں نے کہہ رہا تھا خان صاحب ایسے کرو ویکٹری کا سائن بناو کچھ زندہ ہونے کا ثبوت دو تو یار یہ کوئی نہر نہیں ہے جہاں پہ میں بیٹھا ہوا ہوں بیسیکلی یہ بارش کا پانی کھڑا ہوا تھا تو میں نے کہا چلو یار اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں خان صاحب سے باتیں کرنا شروع ہو گیا خان صاحب مجھے سوات کا بتا رہے تھے سوات کا سنتے سنتے میں نے دیکھا کہ سامنے جناب لڑائی ہو رہی ہے تو پاکستانیوں کا کیا کام ہے جہاں پہ لڑائی ہو رہی ہو ہم وہاں پہ زوم کرنا شروع کر دیتے ہیں سمجھ رو تو میں نے جو ہے وہ ان کو دیکھا کہ بھائی یہ کیوں لڑ رہے ہیں بیوی جو ہے وہ پتہ نہیں اپنے بندے کو منا رہی تھی یا کیا سین تھا اسی کا مجھے نہیں آئیڈیا ہے تو یار یہاں پہ دیکھو لوگ کس طرح سے جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے اپنا اپنا ویٹ کرے تھے بیسیکلی نا یہاں پہ جو جادو ہے نا وہ ایک کوئی مل گیا مووی والا جادو اس کی جو اڑنے والی ٹوپی تھی نا جس پہ وہ اڑ کے آیا تھا دوسرے گرہ سے وہ یہاں پہ رہ گئی تھی تو پاکستانیوں نے اس کا اچھا استعمال کرتے ہوئے اس کے نیچے کھڑے ہوگے میں نے کہا چلو بھائی جادو تو ملا نہیں پاکستان تو آیا نہیں لیکن اس کی جو اڑن تشتری تھی وہ ادھر آگئی تو میں ابھی اس کے جا کے نیچے کھڑا ہو گیا ابھی میں یہاں پہ جو ہے نا فون کا نوٹیفکیشن سائیڈ پہ کر رہا تھا وہ ہو نہیں تھا یہاں پہ آپ کے بھائی نے مارا ایکشن تو یار یہ جو ہے نا یہ بڑی مزے کی سٹوری ہے یہ جو ہے ایک چھوٹا سا شوپر پڑا ہوا ہے یہاں پہ وہ نا شوپر میں تھے بیسکلی بچے کے پاپڑ وہ اس نے خریدے یہ جو ہے نا کوئے جو کرو سمجھ رو یہ اتنی حرامی جاتی ہے جاتی اسے کہہ سکتے یعنی کہ بڑ جاتی ہے یہ اتنی حرامی ہے وہ بچہ بچہ بچہرہ کھا رہا تھا سامنے رکھ کے اس کو اٹھا کے یہاں پہ لے آئے اب یہ نا تقریباً پانچ چھے تھے یا شاید پانچ چھے سے بھی زیادہ تھے تو یہ لوگ نا ویڈ کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک اٹھا کے یہاں پہ لائے انہوں نے پانچ چھے نے مل کے اس کو پہلے بگایا یہاں سے اب یہ ادھر تک پڑا رہا ہے اب اس کوئے کو دیکھو یہ بڑے آرام سے ایسے چل رہا ہے جیسے ناگن کی چال جیسے وہ نہیں چلتی تھی سمجھ رو اس کی چال دیکھ کے مجھے اس کی چال یاد آگئی یہ بڑے سٹائل سے چلتا ہے دیکھنا دوبارہ چلے گا اور ادھر ادھر دیکھ رہا تھا یا میرے پہ کوئی شک تو نہیں کر رہا باقی جو ہے وہ کبھے اڑ رہے تھے تو یہ نا بڑے آرام سے ایسے چل چل کے مٹک مٹک کے چل کے آتا ہے اور یہ شو پر اٹھا کے باگ جاتا ہے خیر یہاں پہ میں نے سستا پریڈیٹر دیکھا ہیلمٹ والا پریڈیٹر کیونکہ پاکستان میں بھائی بجٹ فرینڈی پریڈیٹر ہوتے ہیں یہاں پہ میں نے دیکھا تو رستہ پورا بلوک ہوا تھا بہت زیادہ بائٹس اور ساری چیزیں آئی ہوئی تھی بیسکل بارش بہت زیادہ ہوئی تھی تو پانی بہت زیادہ کھڑا ہوا تھا یہاں پہ جو ہے ایک اور پریڈیٹر اور ایک ٹرانس فارمر آنٹی مجھے جو ہے مل گئی ویلڈنگ والا انہوں نے بلکل چشمہ لگایا ہوا تھا ویڈیو بنا رہی تھی میں نے کہا ان لوگوں کے زمانے میں اگر فون ہوتا تو یہ پتہ نہیں پرو بلوگر ہوتے پولیس والے وہ اپنی ڈیوڈی سے تنگ آئے ہوئے تھے بارش بھی ہوئی تھی لیکن بارش کے بعد جو گرمی ہوئی ہے یہاں پہ وہ تو پوچھوئی مت آپ کا بائی فل گورا تھا دن ٹائم یہ خان صاحب کو دیکھو خان صاحب بھی ایسے لگ رہے ہیں جیسے لنڈے کے خریدے ہوئے ہیں خان صاحب کو میں کہہ رہا تھا زندگی سے تنگ کیوں آئے ہوئے کہتا ہے بہت گرمی ہے تو کزن کا ایکزیم ہوا کزن ایکزیم سے فارغ ہوا فوراں نکلے بائک سے اور جا کے یہ علو بخارے کا جوس پیا علو بخارے کا جوس پینے کے بعد سیدھا پہنچے لہور اب لہور پہنچ کے یہ جو میری شرٹ کا کلر ہے یہ ڈسٹی بلیک ہے کیونکہ یہ اس پہ کم از کم جو ہے وہ دو چار کلو ڈسٹ پڑ چکی تھی اب میں یہاں پہ اپنے ڈولے چیک کر رہا تھا یا ڈولے کو کیا ہو گیا وہ طب آدھی بازو میری کالی ہے اور آدھی جو ہے وہ آدھی کا رنگ ہو رہا ہے تو وہ ٹینٹ بن گیا ہوا تھا اتنی گرمی تھی یار شیخو پورا گی تو وہاں سے جو ہے اب ہم فریش ہوئے یہاں پہ آکے تو بیسکلی جو ہے وہ سیور پوڈ ہی میں نے چوز کیا میں نے کہا چلو کچھ کھانا کھاتے ہیں کزن یہاں پہ تنگ آگے کہنا بند کر دے یار بس کا تیریاں بلوگنگ آ لے گیا کزن سے میں پوچھ رہا تھا تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو سینتیزار لوگوں میں زلیل ہو کے کزن بتا رہا تھا یار بہت اچھا لگ رہا دل گارڈن گارڈن ہو رہا میں نے کہا واہ بھائی واہ تو خیر کزن یہاں پہ بیٹ کر رہا تھا بے سبری سے کہ بھائی کچھ آئے ہم کھانے کو جو ہے وہ پوٹ کے پڑ جائیں بیسکلی ہم نے دو چیزیں مگوائی تھی ایک پلاو مگوائی ہوا تھا اور ایک جو ہے سیور والوں کا برگر مگوائی ہوا تھا برگر بھی آ گیا اور تھوڑے سے رائس بھی آ گئے میں نے تھوڑے سے ٹیسٹ کرنے تھے میں نے کہا چلو رائس ٹیسٹ کر لیتے اب اس کے بعد ہم نے کھائی یہ آئس کریم آئس کریم کھانے کے بعد کزن کی تعریفیم ختم نہیں ہوئی تھی بہت اچھی آئس کریم ہے یہ وہ اتنا ہی تھا آگے جو ہے وہ اور بھی ایکسائٹنگ چیزیں آنے والی ہیں ویڈیو چل رہی ہے تو یہ بیل آیا لہا بیسکلی اس لیے دکھاتا ہوں بہت جیسٹی دالتے ہیں دو لوگوں کا دیکھو تقریبا انہوں نے تین سو جیسٹی ڈالا ہوا ہے جیسٹی کس بات کا دیں ہم لوگ ہر چیز پہ اپنے کھانے پینے پہ ٹیکس دے رہے ہیں ٹھیک ہے ہم پری سگرٹ جو بھی اپنی میڈیسن پہ ٹیکس پیٹرول پہ ٹیکس بھائی سانس لینے تک پہ ٹیکس کچھ ایسا آگے بکتا آ جائے گا بھائی پتا چلے گا آپ اس جو ہے باپ کی اولاد ہو اچھا 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 آپ کے اببا کے یہ نام ہے اچھا وہ نون فائلر تھے آپ پہ بھی ٹیکس لگے گا یہ والا حساب آنے والا ہے پاکستان میں پھر اتنی دیر تک اپنا خیال رکھئے اپنے اپنی لائف کو انجوائے کرتے رہیے اور اتنی دیر کے لیے اگلے ولاؤگ میں ملتے ہیں اللہ حافظ